اسمِ نامی اسمِ گرامی استعمال کیا اللہ نے اپنے نام سے اس آیت کو شروع فرمایا ہے اپنے ذاتی نام سے اِنَّ الرَّحْمَانِ نہیں کہا اِنَّ الرَّحِيمِ نہیں کہا اِنَّ الْوَدُودِ نہیں کہا اور بڑے نام تھے لیکن اللہ نے اپنے ذاتی نام سے اس کو شروع کیا وَمَلَائِقَاتُوهُ اور اس کے تمام فرشتے اللہ نے جمع کا سیگہ استعمال کیا تمام فرشتے چاہے وہ زمین پہ ہیں چاہے آسمانوں میں ہیں چاہے تمہارے کندوں پہ جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں چاہے قبروں کے اردگرد ہیں چاہے حضور علیہ السلام کے روزہ مقدس پہ حاضر ہیں وہ کہیں بھی ہیں اللہ نے یہاں تخصیص نہیں کی اس کے تمام فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک رہیں گے کوئی تخصیص نہیں کی گئی اس آیت کی وسط کا اندازہ کیجئے ایک طرف اللہ نے اپنی ذات کا نام لیا اور دوسری طرف تمام فرشتوں کو شامل کر لیا مولا کیا کہنا چاہتا ہے تیری ذات بھی اور تیرے فرشتے بھی کیا ایسا کیا معاملہ ہے کہ تمام کو شامل کر لیا ہے کہا آگے جو بات کرنے لگا ہوں بڑی عالی تھی یسلون یہ مزارعہ ہے فیل مزارعہ عربی کا قائدہ ہے کہ مزارعہ کے اندر حال اور مستقبل یہ دونوں جمع ہوتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی مزارعہ کے اندر ہیں تو یسلون لفظ تسلو لیکن آگے لگایا یا جب کسی عربی کے فیل کے پہلے یا لگ جائے تو وہ مزارعہ میں بدل جاتا ہے اور یہ مزارعہ ہے یعنی پڑھ رہے ہیں درود اور پڑھتے رہیں گے فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی دونوں اس کے اندر شامل ہیں ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی بولیے پڑھتے رہیں گے یہ دونوں معنی ایک ہی لفظ کے اندر ہیں یسلون علن نبی نبی کے اوپر یہاں تک آیت کو روکا گیا اور آگے آپ توا دیکھ رہے ہیں یہ وقف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک جملہ مکمل ہو گیا جملہ مکمل ہوا آگے توا لکھ دی گئی رکو سانس لو ٹھہرو توا کا مطلب وقف لازم ہے وقف لازم اگر نہ رکا جائے تو قرآن پاک کا معنی بدلنے کا خدشہ رہتا ہے اس لئے توا لگا دی گئی تاکہ یہاں قاری جو ہے پڑھنے والا جو ہے رک جائے اور توقف کرے یہاں تک ایک پورا مضمون مکمل ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ آپ اس بات سے یقیناً سب آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام جو ہے آپ کے تمام جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتے ہیں اور سارے کام جو ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے اللہ نے بادلوں کی ڈیوٹی فرشتوں کو دی ہے ہواوں کی ڈیوٹی فرشتوں کو دی ہے رزق کی ڈیوٹی فرشتوں کو دی ہے جنت اور دوزق کی ڈیوٹی فرشتوں کو دی ہے پیدائش اور موت کی ڈیوٹی فرشتوں کو دی ہے زمین اور آسمان کا ہر نظام فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے لیکن پیچھے سے اللہ کا حکم وہ مانتے ہیں جہاں انہیں حکم دیا جاتا ہے وہیں حکم پورا کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کام اپنے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے لیکن یہاں ایک عجیب معاملہ نظر آ رہا ہے حضور علیہ السلام سے محبت کا اس سے پیارا اظہار کبھی نہیں ہو سکتا حضور سے عشق اور محبت کی انتہا ہے یہ آیت آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اللہ نے جو یہ جملہ اتار دیا آپ پہ اس سے زیادہ خوبصورتی کسی آیت کے اندر شاید نہ ملے یا نبی سارے کام میرے فرشتے ہی کرتے ہیں لیکن ایک کام یہ ہے جو تیرا رب بھی کر رہا ہے بس ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں وہ میں خود کرتا ہوں اور اکیلہ نہیں کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اکیلہ کروں میں اپنے ساتھ اپنے سارے فرشتوں کو بھی شامل کرتا ہوں وہ سارے میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں مولا تو ایسا کیا کر رہا ہے کہ تیرے فرشتے بھی تیرے ساتھ مل جائیں اور تو بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے مولا وہ کیا ہے فرمایا وہ ہے میں اور میرے فرشتے دونوں نبی پہ درود بھیج رہے ہوتے اب اس میں دو معنی ہیں نوٹ کیجئے اللہ جب کسی پہ درود کا معاملہ بناتا ہے یا اللہ کی طرف سے جب درود آئے گا تو وہ حضور علیہ السلام کے درجے بلند ہونے کے معلومے ہیں اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کر رہا ہے اپنے نبی پہ رحمت نازل کر رہا ہے اپنے نبی پہ برکت کرم فضل نازل کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے اور فرشتے جو ہیں وہ آپ کی درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے فرشتے دعاوں میں لگے ہوئے ہیں یہ دونوں ہی مل کے ایک ہی ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور وہ ذاتِ گرامی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا توجہ کا مرکز اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جاری ہے فیل حال بھی ہے اور فیل مستقبل بھی ہے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توجہ اپنے نبی سے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں ہٹتی ہر لمحہ حضور الاسلام کی طرف اللہ کی توجہ اور آپ کے ہر فرشتے کا کام اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنا ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے اور ساتھ ایک توجہ ساتھ ہی ساتھ حضور کی طرف بھی لگی ہوئی ہے اور حضور کے لئے دعا بھی مانگ رہا ہے فرشتہ اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہوا ہے اللہ اکبر اب حضور الاسلام کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کو دنیا پہ نہیں چھوڑا یہ نہیں کہا میں اور میرے بندے کیونکہ بندے فوت ہوتے رہتے ہیں بندے جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں بندوں کے موڑ بدلتے رہتے ہیں ان چیزوں کو ساتھ ملا لیا جو ہر وقت اللہ کے حکم میں ہیں اور فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی تمہارے درود کا محتاج ہے اس آیت سے بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرا نبی تمہارے درود کا محتاج ہے اسے تمہارے درود کی حاجت ہے کیا تم نہیں پڑھو گے تو اس پہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا بزرگوں نے تو اس حد تک بات کر دی کہ آقا علیہ السلام پہ درود ہر وقت جاری ہے پڑا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب قیامت آ جائے گی ملک الموت سب کی روح قبض کر لے گا فرشتوں کی روحیں بھی قبض ہو جائیں گی ہر شیخ ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے دست اقدس سے ملک الموت کی روح بھی قبض کر لے گا کوئی شیخ باقی نہیں رہے گی تو اس وقت بھی نبی پہ درود بند نہیں ہوگا کیونکہ اللہ خود درود پڑھ رہا ہوگا درود حضور پہ کبھی بند نہیں ہوگا تو اللہ نے اس آیت سے ایک واضح پیغام دیا قیامت تک کہ مسلمانوں کو ہاں خاص طور پہ اور پوری دنیا کو عام طور پہ کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا میرا نبی تمہارا محتاج ہے کسی حالت میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ میرے ہر وقت درود کی زد میں ہے ہر وقت میرے کرم کے دھارے میرے کرم کی لہریں میرے کرم کے تمام فیوز و براقات اس کی طرف رواندوان ہیں تم سب نابی ہوگے تو اسے کوئی کمی نہیں ہے اللہ افکبر کیسا شان والا ہے ہمارا نبی کیسا برکت والا ہے ہمارا نبی کیسی عالی شان پائی ہے اس نے کہ اس کا رب اس کو ہر وقت درود کی زد میں کہہ رہا ہے اب جب یہ وات واضح ہو گئی کہ یہ ہو رہا ہے ابھی بھی جاری ہے ابھی جب میں درست دے رہا ہوں یہ کام جاری ہے حضور پہ درود اللہ بھی اور اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ جو یہ بات کر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا اور یہ بات کر کے تو اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں انہیں بھی اس آیت سے سبق لینا چاہیے کہ جو شخص ہر وقت اللہ کی رحمت کی نگاہ میں ہو وہ کس طرح جادو کی زد میں آ سکتا ہے وہ کیسے جادو کے اندر آ سکتا ہے اس کے اوپر کون جادو کر سکتا ہے جو ہر وقت حضور علیہ السلام جس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ میری نگاہ میں ہیں آپ اور آپ کسی حالت میں بھی مجھ سے دور نہیں ہیں اللہ اکبر تو یہ درود پاک کے حوالے سے اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو ساتھ ہی اب یہ جملہ کہنے کے بعد اصل میں قرآن تو آیا تھا ہمارے لئے قرآن مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے جو یہ جملہ اس لئے عرض کیا